اسلام علیکم my youtube family تو کیسے ہیں آپ سبتہ جی آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں کریمہ آباد کے جمعہ بزار جو کہ صبح صبح لگتا ہے ٹائمنگ میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں نے یہاں 9 بجے پہنچ جانا ہے اور 11 بجے تک یہ سیل ہوتی ہے 11-12 بجے تک نہ تو یہاں پر آپ لوگوں کو مینا بزار آنا ہے مینا بزار کے بالکل سامنے کریمہ آباد ہے جہاں یہ سیل لگی ہوتی ہے بزار فیصل بھی آپ لوگ شوالے کو کہہ سکتے ہو تو سب سے پہلے میں نے اسے سٹال کا وزٹ کیا تھا ان کے پاس وہ پرائز تھی وہ 1000 روپے 800 روپے اس طرح سے پرائز تھی اور کچھ 750 کے بھی ڈریسز تھی ٹیک ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائزز تھی مدب 750 سے سیل سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے 3 پیس سوٹ کی اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ان کے پاس کلرز تھی ڈیزائنز تھی اور اس کے بعد میں نیکس سٹال پر سلی گئی تھی ان کے پاس تھی 350 روپیس میں بیکس کی سیل اچھا یہ زیادہ تر کلچز تھے ان کے پاس بیکس بھی تھے بھر وہ نیچے کی سارے لگے ہوئے تھے اور وہ سارے کے سارے شاپر میں تھے میں آپ کو کورویو میں دکھا دوں گی بھر یہ جدنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو ویسے اگر نارمن مارکیٹ سے بائے کرتے ہو تو آپ لوگوں کو 450 روپیس میں یہ ملتا ہے بھر یہاں پر بہت اچھی پرائز تھی اس کے بعد دوسرا والا جو سٹال تھا ان کے پاس تھے اس طرح کے ڈریسز مطلب آپ لوگوں کو فینسی ڈریس بھی ان کے پاس مل جائیں گے اور پندرہ سو دو ہزار اٹھارہ سو اس طرح میں میں انکل سے پوچھ رہی تھی میں نے کہا انکل یہ یوزڈ میں ہے تو انکل نے کہا نہیں بٹا یہ یوزڈ میں نہیں ہے یہ وہ ہیں جو مطلب سیل نہیں ہوتے یا کچھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ ان کو یہ لے لیتے ہیں اور یہاں پر سستے میں سیل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے صبح نو بجے یہ سیل لگ جاتی اور انکل کی پاس بہت سارے ڈیزائن سے جیسے کہ یہ والا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ اٹھارہ سو میں دے رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت تھا اس کے ساتھ نہیں گرارہ ٹائپ ٹراؤزر تھا اور اس کے بعد یہ ماتھا پٹی سے بنی ہوئی تھی جورجٹ کا ڈریس تھا اور پھر ہمیں نیکسٹرال پر آگئی تھی یہاں پر تھی دو سو روپے اور ایک سو پچاس کی سیل مطلب کچھ جو تھی جیسے کہ یہ والا آپ لوگ دیکھ رہو یہ ون ففٹی میں مل جائے گا یہ والا آپ لوگوں کو ٹو ففٹی تک میں یا ٹو ہنڈڈ روپیز تک میں مل رہے تھے ڈیفرن ڈیفرن پرائز تھی اور یہ سلپر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سلپر ہے کیسی تو آپ لوگ انہیں دیکھ کر لینی ہے کچھ ڈیفیکٹیو بھی ہوتی ہے بھر یہ ساری کی ساری نیو ہوتی ہیں کلیرنس کا مال ہوتا ہے یعنی کہ جو شاپ میں نہیں سیل ہو رہا ہوتا یا پرانا ہو جاتا ہے تو وہ یہاں لاکر کم پرائز میں سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا بلکل نیو ہے جیسے کہ دیکھ لو سامنے بلکل جو ہے مینہ بزار ہے اور اس کی بلکل سامنے یہ سٹرول ہے سارے لگتے ہیں صبح میں بزار لگ جاتا ہے جمعہ والے دن نو بچے ٹھیک ہے آٹھ بچے تک لگ جاتا ہے لیکن آپ لوگ نو بچے تک جائیں تو سارے کے سارے آرام سے جو ہے نا سٹرول لگ چکے ہوتے ہیں تو نیکسٹ والا جو سٹرول تھا ان کے پاس تھی ہنڈڈ روپیز کی سیل اچھا اس میں نہ دو سیٹ تھے ہنڈڈ روپیز میں ایک سیٹ نہیں تھا اس طرح کے دو سٹ آپ لوگوں کو مل جائیں گے اس علاوہ جو بھی آپ لوگ لینا چاہیں تو آپ لوگوں کو ہنڈڈ روپیز میں یہاں پر یہ بینگلز کے سیٹ مل جائیں گے اس میں کڑے والے بھی تھے اور یہاں پر آپ لوگ فینسی ڈرس کی اوپر بھی پہن سکتے ہیں اچھا یہاں میں نے نیکسٹ شاپ کا وزٹ شاپ نہیں تھی یہ سارے کے سارے سٹالز تھے نیچے کس نے دری بچھائی ہوئی تھی کچھ نے سٹولز پر رکھے ہوئے تھے کچھ ریڈی پر تھے تو بہت سارے یہاں پر آپ لوگوں کو بہت سارے آپشنز مل جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے سستی شاپنگ کرنے کے لئے تو یہاں پر ابھی آپ جتنے بھی ڈرسز دیکھ رہے ہونا یہ ایٹ ففٹی سیون ففٹی اس طرح کی سیل میں تھے اور کچھ جو تھے وہ تھاوزن سے اوپر کے تھے مطلب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائس ہی بٹ مارکٹ پرائس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ کم مل رہے ہوتے ہیں اور یہ والا جو آپ لوگ ڈرس دیکھ رہے ہو یہ آپ لوگوں کو ملے گا سیون ففٹی ٹو تھاوزن روپیز کا ٹھیک ہے ایٹھنگ چودہ سو روپے میں دو دے رہے تھے اور ویسے آپ لوگ لیتے ہو تو سیون ففٹی روپیز میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے بہت سارے اس میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے بہت سارے کلرز آپ لوگوں کو مل جائیں گے تو یہ اس طرح کا ڈرس تھا اچھا یہ الگ تھا یہ ایٹھنگ کھاڈی نیٹ کچھ اس طرح اسے بولتے ہیں فیبرک کو اس کا جامہ وار کی شلوار تھی یہ والا آپ لوگوں کو بارہ سو کا ملے گا ٹھیک ہے ہزار بارہ سو اس طرح میں تھے اور اس کے ساتھ ہی آرگینزا کا دوپٹہ تھا اس میں بھی کافی سارے ان کے پاس آپ لوگوں کو آگے دکھاتی ہوں اس کے علاوہ سے لوکیشن دکھائی تھے اچھا اس میں یہ تین چوار کلرز ان کے پاس تھے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ان کے پاس کورٹن کے بھی ڈرسز تھے جو کہ یہ تھاؤزن بارہ سو اس طرح کی سیل میں دے رہے ہوتے ہیں اور یہاں پٹن نیکسٹ میں یہ دیکھ رہی ہے اچھا لیسز اگر آپ لوگوں نے لینی ہونا تو آپ لوگ اس طرح کی بزار سے لیں مطلب یہاں پہ آپ لوگوں کو کافی سستی لیسز مل جاتی ہیں دس روپے گز سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں دس روپے بیس روپے تیس روپے اور بہت زیادہ مہنگی بہت اچھی لیسز آپ لوگوں کو ففٹی روپیز گز پچاس روپے گز مل جاتی ہے جیسے کہ یہ والی آپ لوگ دیکھ رہو یہ دس دس روپے گز تھی اچھی پیاری لگ رہی تھی اور ویسے اگر مارکیٹس ہم لوگ لینے جاتے ہیں تو تیس روپے گز پینت دس روپے چالیس روپے بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہوتی ہیں کافی سارے آپ لوگوں کو اس میں بھی مل جائیں گے اس کی بات یہ لٹکا ستارہ والی تھی اور یہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ہے بیس روپے گز اس طرح میں دے رہے تھے اس پر کافی سارے دیکھیں آپ لوگوں کو یہ لگوں میں بھی مل جائے گا گولڈن میں مل جائے گا سلور میں مل جائے گا اس کے لعبہ ان کی پاس بہت سارے تھے ایک اکھا کر نہیں دکھا سکتی تھی یہاں پر جو نیکسٹ امینیزڈرول کا وزٹ کیا تھا یہاں پر ان کی پاس اس طرح کی ڈریسز تھے یہاں پر یہ ڈریس نہیں تھے ان کی پاس جسٹ ایک آپ لوگوں کو تینسو روپے میں اس طرح کا سوٹ مل جائے گا سوٹ نہیں تھا جسٹ ایک کپڑا تھا اور گس کا بھی اس میں حساب نہیں تھا اس کے بعد یہ کرتیاں تھی جو کہ یہ 800 روپے اور 500 روپے کی دیرے تھے وہ بھی کرتی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کرتی ہے کس طرح کی ٹھیک ہے اگر زیادہ اچھی کرتی ہوگی تو آپ لوگوں کو 500 اور کچھ 350 اس طرح میں مل جاتی ہیں اور لیسز کے کافی سارے آپشنز تھے ہیں آپ کا مطلب کافی سارے سٹالز تھے اچھا اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر یہ والی جو آپ لوگ جوتیاں دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی 200 روپیس کی سیل میں تھی ان کے پاس جو ہے نا کٹ شو میں اویلیبل تھی اس لیوہ خصے تھے اور اس طرح کی جوتیاں مل جائیں گی اچھا اگر 200 کے حساب سے بات کی جائے تو بہت ایک اچھا آپشن ہے اگر آپ لوگ لے لیں ریگولر یوز کے لیے آپ لوگ اسے پہن سکتے ہیں اس میں ان کے پاس سائزز بھی اویلیبل تھے اچھا یہاں پر ان کے پاس سیل تھی 150 میں کرتی تھی 150 to 350 روپیس میں ان کے پاس کرتی تھی سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ بچوں کی بھی تھی بڑوں کی بھی تھی سائز ایکسل سائز بھی تھا لارڈ سائز بھی تھا میڈیم میں بھی تھے کچھ لیلین میں تھی کچھ کوٹن میں تھی مطلب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فیبرک تھا تو 150 سے سٹارٹ ہو رہی تھی اور کچھ آپ لوگوں کو فینسی بھی ان کے پاس مل جائیں گی امبرائیڈری والی مطلب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تھا تو 150 سے سٹارٹ تھا اور 350 تک آپ لوگوں کو یہاں سے یہ والی کرتیز مل جائیں گے ٹھیک ہے انہوں نے بالکل سامنے جیسے کہ آپ لوگ اندر انٹر ہو گئے بزار میں اتر ہو گئے آپ لوگوں کو آرام سے سارے سٹرالز مل جائیں گے اور ہر ویک الگ الگ سٹرالز ملتے ہیں اور یہاں پڑنا یہ ٹراؤزر کا کپڑا تھا ان کے پاس 350 میں یہ ٹراؤزر کا کپڑا دے رہے تھے مطلب اس میں ٹراؤزر آرام سے آپ لوگوں کا بن سکتا ہے اور یہ دیکھیں نیچے اس میں اچھا خاصی ایمبرائیڈری بھی ہوئی تھی کچھ پر لیسز لگی ہوئی تھی تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تھا سب کچھ یہاں پر اچھا یہاں پڑنا اس طرح کا صحیح سے بزار لگا وہ ابھی نہیں تھا مطلب اچھا خاصا بارش کا موسم تھا جو زن میں گئی تھی فرائیڈے والے دن تو یہ دیکھیں اچھا خاصا بارش والا موسم تھا اس کے علاوہ یہاں پر نا یہ اس طرح کے جو ہیں جنٹس کرتے تھے اور یہ صرف کرتے تھے ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگوں کو ٹراؤزر نہیں ملے گا ایک شلوار جو ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی ان کے ساتھ تو یہ 350 450 اس طرح کی سیل میں تھے I think 350 میں یہ لوگ دے دیتے ہیں اور بارگننگ کریں گے تو اس سے زیادہ بھی کمی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت سارے اپشنز تھے اچھا نیکسٹ میں آئی تھی یہ 500 روپیز کی کرتی تھی اور یہ برینڈ کی کرتی تھی یار کپڑا اس کا اتنا اچھا تھا بہت ہی سافٹ اور بہت ہی زبردستہ کپڑا تھا بلکل بھی اس میں پی سی وغیرہ مکس نہیں تھا جو کہ اچھا میں نے زیادہ برینڈ کی کپڑے دیکھیں برینڈ کی پہچان یہ ہے کہ اس میں پی سی مکس ہوتا ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتا ریشمی دھاگر ٹائپ بٹ ان میں نہیں تھا اگر آپ لوگ لوکل کپڑے لیتے ہونا تو وہ بلکل پیور لون ہوتا ہے اپڑے بھی مل جائیں گے لیلن کی سوٹ تھے سکس فیفٹی اور سکس ہنڈیٹ فائف ہنڈیٹ اس طرح میں آپ لوگ لیلن کی ڈریسز مل جائیں گے یہاں پر اور یہ اس طرح میں تھے اچھا کافی سارے آپشن سے کافی سارے ان کے پاس ڈیزائن سے جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہو ایک یہ والا ڈیزائن تھا پول کا ڈوٹ میں یہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا اس کے ساتھ آپ لوگ چاہو تو پورا سوٹ لے لو چاہو تو آپ لوگ اس کے ساتھ جو ہے نا پلین شلوار لے لو بٹ میں سوچ رہا ہوں اس طرح کہ نا پورا ایک سوٹ سلوایا جائے اور یہ لیلن میں تھا اور کافی اچھا لگتا ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے میں ایک سر برینڈ میں بھی نا ابھی میں گئی تھی شاپنگ پہ تو میں نے وہاں پر دیکھے تھے مل جاتا ہے مل جاتا ہے پورا سیم اس طرح میں آیا گا ہے تو یہاں پڑھنا آپ لوگوں کو اس طرح میں گھرتے اچھا یہاں پڑھنا ان کے پاس شلوار اور دپٹہ نہیں کمیز اور دپٹہ تھا یہ دیکھیں اس طرح میں تھا یہ دے رہے تھے یہ 500 اور 850 میں ٹھیک ہے مطلب کچھ کا کپڑا بہت زیادہ خراب تھا وہ آپ لوگوں کو 500 میں بھی مل جائے گا اور کچھ بہت زبردستہ جو انکل 850 میں دے رہے تھے تو آپ لوگوں کو دیکھ کر لینا ہے ویسے آنٹیز ہوتی ہیں سب چیزوں کی تو وہ اس طرح کی بازار میں بہت اچھی چیزیں ڈھون کر نکال لیتی ہیں تو کون کون اس طرح سے جا کر شاپنگ کرتا ہے سستے میں آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا اور کس کس نے اس بازار کا وزٹ کیا ہوا ہے اور کیسا ایکسپیرینس آپ لوگوں کو رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے اچھا یہاں پڑھنا دو دو سو میں ٹراؤزر مل رہے تھے اچھا ان کا ٹراؤزر کا میں کپڑا بہت اچھا تھا پیور لون تھی یہ دیکھیں اس طرح میں تھی اور یہ سویس لون کچھ اس طرح اسے کہتے ہیں کچھ الگ سے اچھا یہ آج کل بہت آیا ہے میں نے اسے تارک روٹ کا بھی وزٹ کیا تھا وہاں پر بھی تھے اور یہاں پر یہ بارہ بارہ سو کے سوٹ تھے مطلب یہاں پر آپ لوگوں کو بارہ سو پندرہ سو میں ایک بہت زوردستہ فینسی سوٹ مل جاتا ہے اسٹیچ میں بھی مل جاتا ہے اور اسٹیچ میں بھی مل جاتا ہے تو مطلب ایک کافی اچھی آپ لوگوں کو جو ہے نا بہت زوردستہ میں اس طرح کے فینسی سوٹ آپ لوگوں کو مل جائیں گے بارہ سو پندرہ سو میں اچھا نیکسٹ یہ بھی سٹال تھا ایک لیسز کا ٹھیک ہے یہاں پر ان کی شاپ بھی ہے بہت اس وقت ان کے پاس کارڈ نہیں تھا مطلب بلکل خالی ہو کر بیٹھتے گی رش میں بہت زیادہ رش ہوتی ہے سیل میں بہت زیادہ رش ہوتی ہے مطلب جبانہ کے پیچھے ہو گئی تھی تو یہاں پر ان کے پاس تھوڑا سا اس طرح میں لیسز تھی اور یہ تھوڑی سی مہنگی دے تھے مطلب 50 روپیز کی تھی جو گھوٹے والی تھی جس پر تھوڑا سا سیکونس کا کام ہوا تھا اس کے لئے جو یہاں پر پڑی ہوئی تھی باریک والی لیسز جو آپ لوگ بچوں کے کپڑوں پر بھی لگا سکتے ہیں یہ 10 روپے سے سٹارٹ ہو رہی تھی انہوں نے اوپر لکھ کر بھی لگایا ہوا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں 10 روپے سے سٹارٹ تھا 30 روپے تھا اور میں آگے آپ لوگوں کو ان کے اور بھی بورٹ دکھاتی ہوں جب تک آپ بزار دیکھ لو بہت ہی زبردست ہے اس طرح کا بزار لگا ہوا تھا 20 روپے گز 10 روپے گز 30 روپے گز اس طرح میں ان کے پاس تھی اچھا یہاں پر میں نیکسٹ آگے آگئی تھی تو ان کے پاس اس طرح کے صرف کپڑے تھے جو کہ یہ سو روپے گز اس طرح میں دیلے تھے تو وہ میں نے چھوڑ دیا تو نیکسٹ آگے آگے آئی تھی ان کے پاس لٹکا ستارہ والی بہت خوبصورت لیز تھی تو بتا دوں اس لیز کی پرائس کیا تھی اس لیز کی پرائس جو تھی 10 روپے 20 روپے اس طرح میں سٹارٹ تھی اچھا نیکسٹ میں جیسے سٹال پر آئی تھی اسٹال نہیں تھا انہوں نے دری نیچے بچھائی بھی تھی اور ان کے پاس بہت خوبصورت نیٹ کی نیٹ کے ڈریسز تھے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کمیز کا کپڑا ہوتا ہے وہ یہ آپ لوگوں کو نیٹ کا نکال کے دے دیں گے جس میں ان لوگوں کو کافی زیادہ بچت آ جاتی ہے اور اگر آپ لوگ میکسی وغیرہ کے لئے لے رہے ہونا تو پھر آپ لوگ کو بچت آئی گی کیونکہ آپ لوگ گس کے ساپ سے پوچھ سکتے ان سے کہ کیا تھی بہت زیادہ بیزی تھے انہوں نے دکھا دیا بڑی بات ہے بہت زیادہ روش ہوتی ہے اچھا یہاں پر ان کے پاس جو تھی وہ سیل تھی 1000 روپیس کی سیل تھی 1200 کی سیل تھی اور 1500 کی سیل تھی ان کے پاس برینڈ کی ریپ لیکا تھے تو کافی سارا ان کے پاس اپشن سے ان سے میں نے ایک سوٹ کھلوایا بھی تھا جو کہ مجھے پوکت پیارا لگا تھا بلو کلر نا مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں آپ لوگ آگے دکھاتی ہوں بٹ آپ کو دوبارہ بتا دوں ویڈیو بس میں ختم کرنے لگی ہوں تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دو چینل پڑھنی ہو تو سبسکرائب کر دو اور یہ والے جو چینل نہیں ہے یہ والے جو ڈریس ہے نا یہ بلو کلر کا تھا اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں اس کی ساتھ اس طرح کا دوپٹہ تھا کچھ کے ساتھ لون کی دوپٹے تھے کچھ کے ساتھ لیلن کی دوپٹے تھے لیلن تو نہیں تھا کورٹن اور لون ہی تھا ان کے پاس اس کے علاوہ یہ والے جو تھے نا یہ ان کے پاس ٹراؤزر تھے ٹراؤزر بھی تھے آپ لوگ پورا سوٹ بھی لے سکتے اور چکن کی جو ہوتے ہیں تو یہ آٹھ سو اور ہزار روپے کی شرٹ دے رہتے شرٹ اور ٹراؤزر تھا تو اس طرح میں تھا تو چلیں ویڈیو کو ختم کر دے ہیں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں سینل پڑھنی ہو تو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ